آج میں موجود ہوں لاہور بہریہ ٹاؤن کی ایک ایسی لوکیشن پر جہاں پر سب سے بڑا برج خلیفہ بننے جا رہا ہے ناظرین آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس برج خلیفہ میں 15 سے زیادہ لیوٹس ہیں اور 40 سے زیادہ یہاں پر برینڈز ہیں جو کہ ریجسٹر ہو چکے ہیں آئیے باقی گھانے انہی سے دانتے ہیں کہ اس برج خلیفہ میں یہ کیا کیا سرسلسٹوائیڈ کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں تو اس وجہ سے کافی عادت ہے کہ اس کو جو ہے نا برج خلیفہ کا نام دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اس کے اندر وہ فسالیٹیز بھی دی جائیں جو برج خلیفہ کے اندر ہیں تو ہماری یہ جو بیلڈنگ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز پر بننے جاری ہے ہماری بیلڈنگ جس کا نام پرون کوٹیارڈ ہے لاہور کی سب سے بڑی بیلڈنگ بننے جاری ہے پرائیم لوکیشن پر لوکیٹ کرنے جاری ہے جی اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے ہر لحاظ سے اس کے اندر بہت سی یونیک نیس ہے ہماری بیلڈنگ کے اندر ایک تو اس کے اندر ہم 40 پلس امنیٹیز دے رہے ہیں اپنے کلائنس کو جو کہ ایک ہی بیلڈنگ کے اندر 15 پلس ہماری لیٹس ہیں جو کہ ہمارے 10 ڈیڈکیٹر لیٹس ہیں ہمارے ریزیڈنٹس کے لیے ہماری بوکنگ بہت لو ہے 10 پرسنٹ سے ہم only 8 لاکھ سے ہم آپ کو اپنے اپارٹمنٹ کے مالک بنا رہے ہیں وہ بھی بہریا ٹاؤن کے اندر اور وہ بھی اس بیلڈنگ کے اندر جس کی تولیس بیلڈنگ بننے جاری ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرز پر بننے جاری ہے بیلڈنگ اس کے اندر ہم آپ کو آپ کا اپارٹمنٹ صرف 8 لاکھ سے دے رہے ہیں اچھا کیسے مجھے یہ بتا ہے کہ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے یہ جو آپ کا یہ جو آپ نے ایک برش قریفہ بنانے جا رہے ہیں یہ کس لیے حاصل سے اس کی ہو رہا ہے بلکل بہت سے ایسے مارکیٹس میں ہیں ڈیویلپرز جن سے ہمارے جو کلائنٹس ہیں بہت زیادہ ان کو تنگیاں آئی ہیں لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم کسی کا فیوچر نہیں پریڈکٹ کر سکتے آپ نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیویلپرز ہیں ای بیس ڈیویلپرز ہیں اس پروجیکٹ کے جن کے سی ایو ڈاکٹر سبیل اکرام خود ایک سوشل پرسنیلٹی ہیں اسلامیک سکولر ہیں شریعہ کے حصولوں پر چلنے والے خود ہیں اور انہوں نے کمپنی بھی دنیا کی پہلی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی بنائی ہے اس کا ہم ڈیویلپر کی کریڈی بیلٹی ہم اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا پریویس پروجیکٹ آپ دیکھ لیں ہماری اپ پریویس پروجیکٹ دیکھیں کہ آیا کہ جو ہم نے پہلے وعدے کیے تھے وہ وفا کیے ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے آگے وعدے ہیں وہ وفا ہونے ہیں کے نہیں آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پلون ٹاور ہے جو کہ ہم نے دو سال کا دھائی سال کا ہمارا پلان تھا اس کو ڈیلیور کرنے کا لیکن ہم نے بیس مند کے ریکارڈ ٹائم کے اندر اس کو ڈیلیور کر دیا ہے آپ آئیں دیکھیں کہ وہ شاکار بنا ہوا ہے اور اس سے بھی بڑی جو ہے نا شاکار جو ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس سے بھی اچھی فسیلیٹیز جو ہے نا ہم دینے جا رہے ہیں وہ پلون ٹور ڈیارڈ میں دینے جا رہے ہیں ہم نے بیس مند کے ریکارڈ ٹائم کے اندر اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کیا جن کلائنٹس نے ہمارا وان بیٹ اپارٹمنٹ اس وقت بکنگ کے ٹائم اس کے اندر لیا اس وقت پینتالیس لاکھ روپے اس کی قیمت تھی اور آج اس کی مارکیٹ ویلیو نوے لاکھ روپے ہے جی تو ناجن آپ لوگ سن رہے ہیں کہ جو ان کا پہلا پروجیکٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ دائی سال میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے گا انہوں نے ڈائی سال کی کمپلیٹ کی تھی لیکن بیس ماہ کے اندر اندر انہوں نے وہ والا پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا اچھا کیسے مجھے یہ دیں کہ جو اوورسیز پاکستان ہے انہیں آپ لوگ کس طریقے سے سکیور کریں گے اس کے علاوہ اگر پاکستان سے کوئی بندہ اپارٹمنٹ کریز لیتا ہے اور اس سے پسند نہیں آتا اگر وہ واپس کمنا چاہتا ہے تو اس کا کیا کنائیٹی دیا ہے جی تو سب سے پہلے جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح باہر اپنے فیملیز سے دور رہ کے کس طرح کتنا مشکل ہے پیسے کمانا تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مارکیٹ میں پہلے بہت دھوکے ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے جو ہمارے ڈیویلپر ہیں ڈاکٹر سبیہ لکرام وہ خود ایک اوورسیز رہ چکے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کے مسائل تو خاص کر جو ہمیں وہ فورس کرتے ہیں وہ اس چیز پہ کہ جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو جس طرح سے بھی اکوموڈیٹ کیا جاسکے جس طرح سے بھی فسیلیٹ کیا جاسکے اس طرح سے ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اوورسیز بھائیوں کے لیے بوکنگ کا طریقہ کارا ہے وہ ویرچول ہمارا سسٹم ہے ہم آن لائن بوکنگ کر دیتے ہیں ان کے لیے دوسرا اگر وہ اپنا شاپ بھی لیتے ہیں اپنا اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہماری اے بی اے س مول فیصل nuestras اسسسنٹ کمپنی ہے جب ہم اپنا پروجیکٹ کنیگر کر دیتے ہیں ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں تو ہماری اسسسنٹ کمپنی ہے ہمارے پروجیکٹ کے اندر رہے جو ہمارے کلائنٹس ہوں گے ہشوپس ہوں گے خود ہم اس کو اسے اسسسنٹ کمپنی کے خود وہ ان کو رینٹ پہ چڑھا کے دے جو ہمارے اوورسیز بائی ہے ان کو خود وہ رینٹ پہ چڑھا کے دے گی ان کی مینٹین ہے کوئی انفیملیر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ہماری کمپنی خود ہی مینٹین کرتی ہے اور ان کا رینٹ ہر ماہ ان کے اکاؤنٹ میں سینڈ ہوتا رہے گا دوسرا ہمارے اپنے جو ہمارے اوورسیز بائی ہے اس طرح ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جو بندہ اگر کر لیتا ہے انویسمنٹ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو کمپنی ہے ہنڈر پرسنٹ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے دنیا کی پہلی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے تو اس کے اندر ہم اپنا پہلی بار ایسی کوئی آپ کو پولیسی ملے گی نہیں بلکل ہمارے ڈیویلپرز اکثر ہمارے ایسے ڈیویلپرز ہیں جو ڈیویلپرز چارجز ایکسرا چارجز آپ سے لیے جاتے ہیں تو ہم جو وعدے کریں گے جو کمیٹمیٹ کریں گے ہم وہی ہی لیں گے اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر نہیں ہوگا چارجز ایکسرا چارجز نہیں ہوں گے کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر ہماری بیلڈنگ کے اندر دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریفانڈبل پولیسی ہماری پہلی ایسی کمپنی ہے جو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیفانڈبل پولیسی دے رہی ہے کہ آپ آئیں آئیں بوکنگ کرائیں ہمارے کلائنٹس آئیں بوکنگ کرائیں گھر تک جائیں ایک سال ڈیڑھ سال ان کو لگتا ہے یار میں نے غلط جگہ انویسمنٹ کر رہی ہے کر لی ہے مجھے میری انویسمنٹ سیکیور نہیں ہے یہاں پہ وہ آئیں اپنی جتنا بھی انہوں نے قیمت اپنی پی کی ہوگی جتنا بھی ان کا آپ بوکنگ کرا کے گئے ہیں وہ پوری اپنی قیمت ویدھاؤت یعنی کٹنگ وہ ان کو واپس مل گئی کیا بات ہے ناظرین آپ لوگ سنوے جہاں پر آپ لوگ کوئی اپارمنٹ پرچیز کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو پسند نہیں آتا آپ لوگ چھ ماہ بعد ایک سال ماہ اگر آپ لوگ پسند نہیں آتا تو آپ لوگ یہاں پر چھ ماہ بعد آکے ایک سال بعد آکے پیسے ان سے واپس لے سکتے ہیں آپ کی جو بھی ریسٹری ہوگی وہ آپ کے ہاتھ میں یہ دے رہیں گے اسی طریقے اس کے علاوہ ہم ہم ہمارے جو ڈیویلپرز ہیں آن ٹائم گلیوری پر بلیپ رکھتے ہیں ٹوٹلی ہمارے جو آہ سوائل ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم لیب ٹیسٹ کرا کے اپنی بیلڈنگ کو بیلڈ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہمارے کیش اور انسٹالمنٹ پر ہمارا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈیویلپرز جو ہے نا اسلامک سکولر ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہماری کمپنی ہم اس کو سوٹ سمجھتے ہیں تو ہمارا کیش پر بھی انسٹالمنٹ پر بھی کوئی فرق نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منت دو منت جو ہمارے کلائنٹس ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ سر چارج پی کیا جاتا ہے ان کو تو اس چیز کو ہم سوٹ سمجھتے ہیں ہم ان سے کوئی ایکسر چارجز یا سر چارجز نہیں ہوگا ہم ان کو ایک دو منت اگر وہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی ان پر ایکسر چارجز نہیں لگیں گی اچھا کیسے بھی مجھے یہ بتا ہے کہ اب ہم لوگ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ روڈ کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے جس کا جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں انہیں کیا بینفیٹ ہوگا جی تو رنگ روڈ کا بہت عرصے سے انظار تھا ہمارے کلائنٹس کو ہمارے انویسٹرز کو ہمیں خود کے پندرہ سال ہو گیا رنگ روڈ کی ڈیویلمنٹ رکی ہوئی تھی تو آپ جیسے دیکھ رہے تھے کہ رنگ روڈ کی ڈیویلمنٹ ہے جو اپنی آخری مرائل پہ ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اکتیس جنوری کو جو ہے نا رنگ روڈ کی ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہو جانی ہے رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جانی ہے رنگ روڈ بہریا ٹاؤن کے اندر سے گزاری ہے اور جو ہمارا بہریا ٹاؤن کے اندر اس کا بہت بڑا ایک چینج آنا ہے رنگ روڈ کی وجہ سے آپ کو بتا ہے جس طرح ڈی ایچے سے یا لیک سٹی سے کسی سوسائیٹی کے قریب سے بھی نا رنگ روڈ گزار جائے اس کا بہت بڑا ایک بھوم آتا ہے اس سوسائیٹی کی پرائیسز کے اندر تو ڈی ایچے لیک سٹی کی پرائیسز کا بھوم آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح رنگ روڈ کے گزارنے سے بھوم کس طرح آیا تو بہریا ٹاؤن کے اندر یہ گولڈن ٹائم میں آپ اپنے گلائنٹس کو کہہ رہے ہیں اور ہم اپنا پرجیکٹ بھی لے کے آ چکے ہیں کہ یہ گولڈن پرجیکٹ کے اندر گولڈن ٹائم کے اندر انویس کریں تاکہ جو رنگ روڈ جب ڈیویلومنٹ اس کی کمپلیٹ ہو تو آپ کو بہت بڑا اس کے اندر گین آجائے آپ کی کیپٹیل کے اندر رنگ روڈ جب کمپلیٹ ہونی ہے تو بہت بڑا ہمارکی آپ دیکھیں گے کہ بیریا ٹاؤن کی پرائیسز کے اندر بہت بڑا بھوم آنا ہے جو ہمارا کلائنٹ انویسٹر جو ابھی ہماری شاپس میں جو اپنے اپارٹمنٹس میں بوک کرتا ہے تو اس کو اندر بہت بہت ہی جلدی اس کو چینج نظر آئے گا اور جو ہماری آسانگر آفر ہے پندرہ جنوری تک جو ہے نا اس کے اندر آپ کو اس کے بعد جو آسانگر آفر ہی خطابہ آسانگر آفر کے اندر رہ کے اگر آپ بوکنگ کرا لیتے ہیں جو ہی ہماری پندرہ جنوری کے بعد ہماری آفر ختم ہونی ہے تو اس کے اندر ہی آپ کو چند دن کے اندر ہی بہت بڑا پانس سے سات ہزار پر سکیر فیٹ ریٹ کا پروفٹ ہو جانا ہے کیونکہ ہماری ریٹ پلیمنٹ پلان جی بلکل پیمنٹ پلان ہمارا ریوائز ہو جانا ہے پانس سے سات ہزار پر سکیر فیٹ ہمارا ریٹ بڑھ جانا ہے تو جو ہمارے کلائنٹ اس پندرہ جنوری سے پہلے بک کرا رہے ہیں تو ان کو اس چند دنوں کے اندر یہ پروفٹ حاصل ہو جائے گا جی کیا بات ہے جو ہمارا پروجیکٹ کمپلین ہونے جا رہا ہے وہ ونٹر لینڈ کے بھی قریب ہے اور رفا ٹاور کے بھی قریب ہے اس کے والے سے کیا گئے جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور انشاءاللہ اور آگے بھی بہت سے ایسے یونیک چیزیں ہوں گی جو آپ کو حیران کرنے والی ہمارے پروجیکٹ کے اندر ہوں گی یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونٹر لینڈ کے بلکل سامنے بیریا سکول کے بلکل سامنے سائنگول سینما ایفل ٹاور کے بلکل جنگشن میں یہ جو بننے جا رہا ہے ہمارا پروجیکٹ لوکیشن کے لحاظ سے بہت ہی پرائم ہے اب جانتے ہیں کہ ایفل ٹاور ہے ونٹر لینڈ سینما جو بیریا سکول کے اندر ہے کتنا فیمس آج کل سپورٹس ہیں پورے پاکستان سے لوگ ونٹر لینڈ ایفل ٹاور کو گھومنے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ہوت سپورٹ ہیں بیریا ٹاؤن کے اندر تو آپ اپنے ہم اپنی کلائنٹس کو یہ فیسیلیٹی دینے جا رہے ہے کہ جو لوگ پورے پاکستان سے گھومنے آتے ہیں وہ اپنے آپ اپارٹمنٹ سے نکلیں گے واکنٹ پر آپ کو یہ ہوت سپورٹس مل جائیں گے کیسے مجھے یہ اپنے کہ یہ جو انویسمنٹ وہ کریں وہ ڈبل ہوگی یا نہیں ہوگی میں ڈبل ڈبل گئے سکتا ہوں کیونکہ یہ گولڈن ٹائم ہے میں بہت بڑا بھومن ہے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ انفرم کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے کلائنٹس کے لیے گولڈن ٹائم ہے بار بار کہہ رہا ہوں ابھی کیونکہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہونے جاری اس کے علاوہ ہمارا پروجیکٹ ہے جو لوکیشن کے لحاظ سے بہت پرائم ہے اس کی جو اپروچ ہے آپ کو رنگ روڈ کینال روڈ اور جو جاتی عمرہ روڈ اور ملتان روڈ سے ایزی اس کی اپروچ ہے آپ رنگ روڈ سے دس منٹ کے ایکسیس پہ دو منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو چریف میڈیکل کمپلیکس مل جاتا ہے اس سے دو منٹ کی ڈرائیو پہ آپ اس کو ملتان روڈ کینال روڈ کو اپروچ کر سکتے ہیں لوکیشن کے لحاظ سے بہت پرائم ہے اس کی جو یونیکنس ہے بیلڈنگ بہت ٹال ایس بننے جا رہی ہے رنگ روڈ بہرے ٹاؤن کے اندر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ گولڈن ٹائم ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں اپنی انویسمنٹ کو ڈبل ٹریپل کرنے جی ٹھیک ہوگا جی تو کیسے ہی مجھے یہ کہ جو بندے یہاں پر رینٹ پہ اپنا یعنی کے پارمنٹ پرچیز کریں گے یا پھر جو انویسمنٹ کرتے ہیں انہیں کیا بینیفیٹ ہوگا جی تو جو ہمارے کلائنٹ اپنا پارمنٹ لیتے ہیں یا اپنی شاپ لیتے ہیں تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ پورٹی پلس ہمارے انٹرنیشنل برینڈز ہیں جو سٹیل ہمارے ساتھ سائن اپ کر چکے ہوئے ہیں کیا بات ہے اور آگے بھی بہت سے ہم اپنی کمرشل کے اندر ایک ہائپر مال بننے جا رہا ہے جو کہ بہت بڑا مال ہوگا جس کے اندر آپ کو پانچ فلور کا ہمارا مال ہوگا جس کے اندر آپ کو آل انٹرنیشنل برینڈز ملیں گے کوئی لوکل کام نہیں ہوگا اس کے اندر ہم آپ کو ہمارے اپارٹمنٹ فول آٹومیٹڈ اپارٹمنٹس ہوں گے بلڈنگ کے اندر ہم آپ کو کارپوریٹ آفیسز دے رہے ہیں ایونٹ اینڈ کانفرنس ہالز دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے کلائنٹس کو اس بلڈنگ کے اندر ٹالیس اوبزرویشن ڈیک دے رہے ہیں اٹھائیس فلور پہ جب آپ بیٹھے ہوں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی چائے کافی انجوائے کر رہے ہیں اور بیٹھے ٹاؤن کے خوبصورت ویو کو انجوائے کر رہے ہیں اس کے روف ٹاپ کے اوپر پاکستان میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ کسی بلڈنگ کے روف ٹاپ کے اوپر آپ کو ہیلی پیڈ کا آپشن دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو اس کے روف ٹاپ کے گرڈن کی فسائلٹی دی جاری ہے اس کے اندر آپ کو دے کیئر سینٹر اس کے اندر آپ کو سپیشیس لیبریری دیکھنے کو ملے گی اور ایسی بہت سی فسائلٹیز ہیں جو ایک سینٹ سٹار ہوتل کے اندر آپ کو دیکھنے کے ملتی ہیں وہ اس بلڈنگ کے اندر آپ اپنے کلائنٹس کو دینے جاری ہیں جی جی کیا بات ہے یہ تو کاغوار کی پہلی بار پاکستان میں ہونا جا رہا ہے کہ جو آپ کو ٹاپ پر یعنی کہ ہیلی پیڈ کی بھی سوری آر خرام کی جائیں گی جی ٹھیک ہوگا گا جی تو ناظرین آپ لوگ سوڑنے ہیں کہ میں آپ لوگ کو یہاں پر ایک بات کلائے کر دوں کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کو لوز کے چانس ہوتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پر انویسمنٹ کریں گے تو آپ لوگ کو لوز بالکل نہیں ہوگا آپ لوگ میں یہ کلائے کر دوں کہ یہاں پر اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک دو سے تین ماہ کے اندر اندر آپ کے لگائے ہوئے پیسے ڈبل ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ کیس بھائی نے آپ کی تمام تر کیوریز کو کلیر کر دیا ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگ کو سوال ہو تو آپ ویڈیو کی سکرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسن کو اجازت دیں انساءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ترتا کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں